موسیقی اور میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان اسلامفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں اس کے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کو دیوار سے لگائے جانے سے بنیاد پرستی بڑھتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مانچسٹر اور برمنگم میں پاکستان کمیونٹی کو حقوق سے محروم رکھا گیا اس کے نتیجے میں ان میں بنیاد پرستی میں اضافہ ہوا ہے ہم نے بالکل اسی طرح یورپ میں بھی اسلامفوبیا بڑھتے دیکھا ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی توجہ اس پر مفضول کرانا چاہوں گا نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ کہ اسلام کو دہشتگردی سے منصوب کر دیا گیا اسلامی دہشتگردی، اسلامی بنیاد پرستی جیسے الفاظ عالمی رہنماؤں نے استعمال کرنا شروع کر دیئے خاص طور پر نائن الیون اور اس کے بعد ہونے والے واقعات میں اس بات سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اسلام بنیاد پرستی کا مذہب ہے اور دہشتگردی اسلام سے وابستہ ہے خاص طور پر خودکش بمبار کہ جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا تجزیہ کار صرف یہ بات کرتے کہ مسلمان خودکش دھماکوں میں ملبس ہیں کیونکہ ان کو جنت کی ہوروں کا لالچ ہے یہ انتہائی احمقانہ خیالات تھے یہ تو تاریخ میں ہر جگہ ہے کہ ناکام اور مائنس لوگ خودکشی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں نائن الیون سے پہلے پچھتر فیصد سے زائد خودکش حملے تامل ٹائگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہندو خودکش بمبار ہیں اور ہم نے دوسری جنگ عظیم سے متعلق بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں جن میں جاپانیوں نے امریکی جہازوں میں کود کر اپنی جانے قربان کی لیکن اس پر کسی نے بھی ان کے مذہب پر بات نہیں کی کیونکہ کسی بھی مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے تقریباً تمام قسم کی دہشتگردی سیاست سے منسلک ہے یہ انصاف کی ناکامی ہے جو ناکام اور مایوس لوگ پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ہر جگہ اسلام کی بنیاد پرستی سے متعلق سنتے ہیں صرف ایک اسلام ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقیش کیا اور جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں ہے ہر جگہ پر ایک طرف موتدل اور مادرن ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف بنیاد پرست آپ کا اس سفید فارم بنیاد پرست کے حوالے سے کیا خیال ہے جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں انہچاس نمازیوں کو شہید کرتا ہے اس کا مذہب سے کیا لینا ہے یہ انتہائی اہم بات ہے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے ہمیں ہر صورت میں اس بات پر بات کرنی چاہیے ہمیں ہر صورت میں دہشتگردی کو اسلام سے الہدہ کرنا چاہیے مسلم سوسائٹی میں بھی بنیاد پرستی موجود ہے اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بنیاد پرست ہیں اور اگر ہم یہاں انڈیا کی بات کریں تو انتہا پسندوں خاص طور پر مسئلی انتہا پسندوں نے ملک پر ہی خفضہ کر لیا ہے میرے خیال میں پہلے نمبر پر اس مسئلے پر بات ضروری ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نیویارک کا عام شہری یہ بتا سکے کہ یہ انتہا پسند مسلمان ہے اور یہ امن پسند مسلمان ہے یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے مسلمانوں کو صرف دہشتگرد کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے اور جب کبھی مغربی دنیا میں دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں دہشتگرد مسلمان نہ ہوں کیونکہ سب سے پہلے دہشتگردوں کا مذہب بیان کیا جاتا ہے نائن الیون کے بعد مجھے ایک مغربی صحافی نے فون کیا کہ کیا آپ اس واقعے پر شرمندہ ہیں دنیا میں ایک اشاریہ تین عرب سے زائد مسلمان ہیں تو کیا میں ہر اس چیز پر شرمندہ ہوں جو کسی مسلمان نے کی ہو تو یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا میں نے سلمان رشتی کو جس نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی جس میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی ان دنوں میں انگلینڈ میں کھیل میں مصروف تھا اور مجھے انگلینڈ اور وہاں کے مائنسیٹ کا اندازہ ہے کہ مغربی دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے مسلم دنیا میں کتنی بیچانی پھیل سکتی ہے کیونکہ یورپ مذہب کی اس طرح سے تقریم نہیں کرتا جیسے کہ ہم کرتے ہیں ہم مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کا مذہب کے حوالے سے معاملہ بلکل مختلف ہے جب میں اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ آیا ایک فلم Life of Brain جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کردار تھا یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکہ تھا کہ یورپ مذہب کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے کہ ہم اور میں اپنے لوگوں کو خاص طور پر مسلم رہنماؤں کو الزام دینا چاہوں گا جو مغربی دنیا کو مذہب اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سمجھا نہیں سکے کہ یہ کتنا تکلیف دے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں کی تکلیف زخموں کی تکلیف سے بہت گہری ہوتی ہے اور ہمیں خاص طور پر صدر اردوان اور دوسرے رہنماؤں کو مغربی رہنماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جیسے ہولوکاست کی مغربی دنیا میں پابندی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہیں اور دنیا کو ہر اس مسئلے پر حساس ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو اور ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی نسوس کریں کہ جب کوئی ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور یہ سب طبقات جو اکٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور میری نظر میں یہ دو پوائنٹ اسلامفوبیا کے تناظر میں بہت اہم ہیں ہر دو یا تین سال بعد یورپ اور امریکہ سے کوئی بھی شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتا ہے جس سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا ہے اور اس سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان لوگوں میں برداشت کی کمی ہے جس سے لوگوں کے درمیان خلیج بڑھتی ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے جبکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ اشتعال پھیل سکے تقریر کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقوان متحدہ ایک بہترین فورم ہے دنیا کے تمام اہم رہنما یہاں موجود ہیں اور خاص طور پر مسلمان رہنماوں کے لیے ضروری ہے کہ اس خلیج کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں اور یہ بہترین فورم ہے جہاں سے اس خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی